امریکہ صدارتی الیکشن میں فیصلہ کن سمجھی جانے والے ریاستوں میں سے ایک پنسلوینیا میں اب بھی ووٹوں کی گنتی جاری ہے یہ امریکہ میں رسٹ بیلٹ کہلائے جانے والے سنتی علاقوں کا مرکز ہے جہاں کسی زمانے میں سٹیل کے سنتکاری بڑے پیمانے پر ہوتی تھی بی بی سی کے نامنگاہ کلائیو مائری نے ریاست کے سب سے بڑے شہر فلیڈلفیا سے ریپورٹ بھیجی ہے جو پیش کر رہے ہیں خالد کرامت الیکشن کی رات کی سب سرگرمیوں کا اب کوئی مقصد نہیں رہنا چاہیے الیکشن کے اگلے دن صبح کا وقت اور جیسا کہ ہمیں علم تھا ہم اب بھی نتائج کا انتظار کر رہے ہیں یہاں پنسلوینیا اور دیگر چند اہم امریکی ریاستوں میں گفتگو کا محور اب بھی وہ الیکشن ہے جس میں کچھ بھی ممکن ہے صبح ناشتے کی ٹیبل پر اور ممکن ہے کہ آنے والی کل رات کھانے کے وقت تک ایسا ہی ہو مری پیزو اور میری لورینزو اسی کے پھیرے میں ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے مگر ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا انہوں نے ابھی بہت سے ووٹ گننے ہیں میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بہتر آدمی جیتے اور چلے امید کرتے ہیں کہ جب وہ اہدہ سمبھالیں گے تو وہ وہ کام کریں گے جو صحیح ہو بس مگر اہدہ کون سمبھالے گا یہ واضح نہیں یہاں فیلیڈیلفیا میں وہ ساری رات غیر حاضر اور پوسٹ کے ذریعے ڈالے گئے ووٹ گن رہے تھے اور اب ٹرمپ مہم پنسلوینیا میں قانونی کاروائی کر رہی ہے جو شخص گنتی کروا رہے ہیں وہ اس سے پریشان نہیں میں بھی دوسروں سے زیادہ یہ چاہتا ہوں کہ یہ جلد ختم ہو پھر بھی ہمیں اس کام کو ٹھیک طرح کرنا ہوگا ہم اس میں غلطی نہیں کر سکتے انتخابات میں گنتی میں دوبارہ یہ سب نہیں کیا جا سکتا مگر مسائل کیوں ہیں وجہ کوویڈ نائنٹین ہے رپبلکن بزاتے خود ووٹ ڈال کر تسلیم حسوس کرتے ہیں ڈیموکریٹس نے پوسٹ کے ذریعے زیادہ ووٹ ڈالے ہیں برائن روزنوالٹ کی بات سنیں آپ کو پنسلوینیا میں ایک لفافہ کھول کر دستخط دیکھنے ہوتے ہیں اور اس میں سے بیلڈ پیپر نکالنا ہوتا ہے اس میں وقت لگتا ہے اور پنسلوینیا میشیگن اور ویسکانسن میں بھی حکام نے کہا تھا کہ اس میں وقت لگے گا دوپہر کے آخری حصے میں پریشان ووٹرز نے سڑکوں کا رخ کیا ان سب نے اپنے بیلڈ پیپر نیک نیتی سے بھرے تھے مگر کیا امریکہ ان کی خواہشات کی تکمیل کرے گا مگر کیا